اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیشاب کا بندش کا علاج یعنی بہت سے حضرات ہیں جن کا پیشاب بند ہو جاتا ہے ایک بیماری ہے اور پیشاب کا بند ہونا یہ سب سے بڑی بیماری ہے جس کا پیشاب بند ہو جاتا ہے اس سے پوچھو کتنی پریشانی اس کو ہوتی ہے یہاں تک کہ ٹوکٹر کے پاس لے جانا بھی اس کے لیے بہت ہی بڑا ایک طویل راستہ بن جاتا ہے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے میرے بھائی تو آج میں اس سے آپ کو یعنی پیشاب اگر آپ کا بند ہو جاتا ہے اس کو کیسے کھولیں اور اس سے کیسے نجات پائیں کس طریقے ساراں ملے گا ایک بہت ہی بہترین دعا آپ کے لیے بتاؤں گا اس دعا کو آپ پڑھیں یعنی قرآن کریم کے ایک آیت ہے اس آیت کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اگر یہ بیماری ہے یعنی پیشاب بند ہونے کی کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیشاب بند ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے پھر ایک ہفتہ دو ہفتہ بعد پھر بند ہو جاتا ہے پھر کھل جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کی بیماری لگی جاتی ہے اور اگر آدمی پیشاب آرائے اس کو فل پریسر سے اور پھر وہ بند ہو جائے پتہ ہی کتنا پریشانی ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے یعنی یہ سمجھو کہ جس آدمی کے کوئی بھی بیماری ہو کیسی بھی بیماری ہو بڑی ہو چھوٹی ہو جس کے کوئی جو بیماری ہوتی ہے اپنی بیماری کے بارے میں وہ خود ہی بہتر جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا یہ آپ سمجھتے ہیں خون یعنی ایک آدمی کو بخار ہے اب اسے پوچھیں وہ کہہ رہا ہے سر میں درد بہت تیز ہو رہا ہے اب ہم کہیں گے یعنی سردرد تو میرے بھی ہوتا رہتا ہے میرے بھائی جس کو ہو سکتا ہے اس کو اور سسٹم سے سر میں درد ہو رہا ہو تو جس کو جو بیماری ہوتی ہے اپنی بیماری کا اندازہ اس کو خود کو ہوتا ہے خود کو پتا ہے کہ میرے اوپر کیا بیٹ رہی ہے میں کتنا پریشان ہوں تو بہرحال پیشاب بند ہونے کا ایک بہت ہی بہترین علاج میں آپ کو بتاؤں گا قرآن و حدیث سے اور انشاءاللہ تعالی علم کی تختی پر جو بات آپ کو ملے گی وہ بات کبھی بھی جھونٹی نہیں ہو سکتی ہم مسترد بات بیان کرتے ہیں چاہے ہمیں کتاب میں سے دیکھ کر بیان کرنی پڑ جائے سمجھ رہے ہو نہیں اس لیے قرآن کریم قائد میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کسی کے بیماری ہے اللہ کرے ایسی بیماری کسی کو نہ ہو لیکن اگر کسی کے ہو بھی جاتی ہے کیونکہ بیماری کا آنا یہ انسان کے بسی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ کس کو بیمار کرتا ہے کس کو صحت دیتا ہے ٹھیک ہے بہرحال آپ اس دعا کو پڑھیں اور اس قرآن کریم کی آیت کا استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بھی آپ کو شفا ہوگی آیت کے آئے میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ بقارہ آپ جانتے ہیں یعنی قرآن کریم کا سب سے پہلا پارہ جو ہے وہاں سے سورہ بقارہ شروع ہوتی ہے یعنی الفلام یہ سورہ بقارہ یہاں سے شروع ہوتی ہے الفلام کا جو پارہ ہے یعنی پہلا پارہ اس کے اندر سورہ بقارہ ہے سورہ بقارہ کی ایک آیت ہے اور وہ آیت یہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَضْرِبْ بِعْصَاكَ الْحَجَرَ فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسِمْ مَشْرَبَهُمْ قُلُوْ وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ پڑھنے کے بعد یعنی اس کو آپ جو یہ آیت میں نے پڑھی ہے اس کو آپ کم کم اکھتر مرتب آپ کو پڑھنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پڑھنا نہیں آتا تو آپ کے پاس کوئی ہے تو اس سے کہیں کہ آپ اکھتر مرتب اس کو پڑھ کر میرے اوپر دم کریں ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ پانی کا گلاس لے لیں اور اکھتر مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس پر دم کریں اور پھر اس پانی کو پی جائیں ٹھیک ہے اب ایک آدمی بہت سے سوال کرتا ہے یار اتنی تیز پیشاب آرہا ہے پانی پینے کے لیے جی نہیں کر رہا بس یہ ایک جی کر رہا کہ پیشاب کو نکال دو پانی کو نکال دو بلکہ پانی کیسے پی جائے گا ہاں بلکل ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی لے لیں زیادہ پانی لینے کی ضرورت نہیں بس وہ بھی ہم علاج کے طور پر لے رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی لیں اور اس کو پی لیں اکھتر مرتبہ آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اسی آیت کو لکھ کر اسی آیت کو لکھ کر بطور تعویز گلے میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب کیسے لکھیں گے آپ کسی اپنے مسجد کے امام کے پاس تلے جائیں ان سے لکھوالے چھوٹی سی آیت ہے ٹھیک ہے اگر نہ لکھیں اگر آپ اس کا تعویز نہیں بنانا چاہتے کوئی بات نہیں ہے بلکہ آپ اس کو پڑھ کر اس پانی دم کر کے اس کو پی لیں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی شفا ہو جائے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی بہت ہی چلد فائدہ ہو جائے گا آپ کو یہ عمل صرف اور صرف تین مرتبہ کرنا ہے ایک گھنٹے بعد آپ کو یہ آیت پڑھ کے دم کر کے پانے پینا ایک گھنٹے بعد پھر پینا انشاءاللہ ایک گھنٹہ بھی نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے علاج مکمل ہو جائے گا قرآن کریم کی آیات جو ہوتی ہیں وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی قرآن کی بات سچی ہوتی ہے اس لئے یقین کیجئے انشاءاللہ جب یقین کریں گے تو ضرور بھی ضرور آپ کو کامیابی ملے گی کیونکہ اگر یقین نہیں ہے آپ کا تو یاد رکھیں کہ آپ شفا نہیں حاصل کر سکتے پھر آدمی اپنا آپ کو مطمئن کرے اور قرآن کریم پر یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا